اگر ہمیں two expression کا product given ہو اور ایک expression ہمیں بتا دے جائے تو ہم دوسری expression کس طرح سے find out کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر دو نمبر کا product جو ہے وہ 20 ہے ٹھیک ہے اور ایک نمبر اس میں اگر let's say 5 ہے تو دوسرا نمبر کیا ہوگا ہم 20 divided by 5 کرتے ہیں ٹھیک ہے اور 5 ہمارے پاس آتا جی 4 times 20 اور ہم بتا دیتے ہیں جی دوسری جو دوسرا جو نمبر ہے وہ کتنا ہے 4 ہے ٹھیک ہے same یہی جو ہے concept یہاں پہ بھی apply ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا box میں بند کرتا ہوں یہ ہمارے پاس question ہے جی 12x4 یہ ہمارے پاس product ہے 12x4 minus 34x cube plus 37x square minus 17x اور plus 5 اس کو ہم solve کریں گے سوری یہاں پہ دیکھتے ہیں جی اس کو ہم solve کر لیں گے دوسری term کے ساتھ divide کر کے ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس ایک سوری دوسری expression کے ساتھ ایک expression given ہے 3x square minus 7x plus 5 اب جب ہم اس کو product کے ساتھ divide کریں گے تو automatically ہمارے پاس جو second expression وہ آجے گی اب کس سے divide ہوتی آپ جانتے ہیں 3x square کو ہم کس سے multiply کریں ہمارے پاس 12x4 آئے گا یا another way ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12x4 divided by 3x square کرتے ہیں اب تو ہمارے پاس آئے گا جی 4x square جو first element of the second first term of the second expression ہوگی اب یہ ہمارے پاس آجے گا 12x4 اور واقعی تمام کی جو divisor ہمارے پاس اس کی remaining terms وقت کے first term کے ساتھ multiply ہو جائیں گی minus 7 into 4 یہ آجے گا minus 28x cube اور اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا plus 20x square ٹھیک ہے سبٹرائٹ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ negative ہو جائے گا یہ positive بلکہ different color کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس negative ہو جائے گا یہ positive ہے اب اور یہ again negative ہے یہ cancel out ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس آجے گا minus 6x cube اور اس کے بعد plus 17x square باقی تمام دونوں term جو آپ ڈاؤن لے کے آجے minus 17x اور plus 5 next again ہم کیا کریں گے دوبارہ یہی process ہم repeat کریں گے کس طرح سے کہ 6 minus 6 cube divided by 3x square کرتے ہیں تمہارے پاس آجے minus 2x ٹھیک ہے تو minus یہ آگیا minus 6x cube اس کے بعد آپ multiply کریں minus 7 into minus 2 minus plus 14x square اسی طرح سے plus 5 into minus 2x minus 10x again change the signs یہ ہو جائے گا plus یہ ہو جائے گا negative اور یہ ہو جائے گا plus ٹھیک ہے یہاں پہ ہم چلائجے یہاں پہ ہم کیا کریں گے اب ان کو solve کر لیں گے یہ cancel out ہو جائے گا minus plus 17 minus 14 minus 3x square sorry plus 3x square اس کے بعد minus 7x اور plus 5 5 as it is ہم ڈاؤن لے کے آجیں گے اب اگر آپ دیکھیں تو divisor اور remainder ہمارا for the time being same ہے یہ one time ہو جائے گا plus one times ٹھیک ہے 3x square minus 7x plus 5 ٹھیک ہے sign change کریں گے اور تمام کی تمام ہمارے پاس cancellation remainder ہمارا zero آ جائے گا اب چونکہ remainder zero ہے اس کا مطلب ہے کہ جو second جو quotient میں ہمارے پاس جو quotient ہے جو answer ہے that is the second time ٹھیک ہے یعنی پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ this expression ٹھیک ہے this expression جو کہ product تھا یہاں سے ہم اس کو copy کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس product ہے چلے جی یہاں پہ اس سے لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو product ہے that is equal to the product جو ہے یہ equal ہے کس ہی اس کے یہاں پہ ہمارے پاس first term تھی 3x square minus 7x plus 5 into ہمارے پاس quotient یعنی یہ بھی second expression کے آگے ہے 4x square minus 2x plus 1 ٹھیک ہے یعنی دونوں کو multiply کرے تو ہمارے پاس اگین یہ جو product ہے وہ آ جائے گا جس رب نے بولا تھا کہ 20 کس کے equal ہو جائے گا first term اور جو ہمارے پاس quotient میں آ گیا تھا first number جو quotient میں تھا second number اور ان دونوں کے product کے equal ہیں